بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء علی انکرم اللہ وجہو کا دوسرا سبق ہے یعنی حضرت علی رضا رنگوں کی فیصلے کا دوسرا سبق ہے وارتفع امیہو مزمیر ہے کس کی طرف راجے ہے الرجلان کی طرف اپنا فیصلہ اور اپنا مقدمہ لگے گئے الی امیر المؤمنین امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علی کے الی امیر المؤمنین امیر مزاف ہے ورئی مزاف الیہ یہ امیر مجرور ہے تو علی علی ابن ابی 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 جو ہے یہ یہ مزاف ہے اور ابی مزاف الیہ ہے تو اس وجہ سے ابی کے جو اسمائی ستہ مکبرہ ہے یہاں پر مجرور ہے تو مجرور وعلامت وعلامت جرہ جر کے علامت کیا ہے یا ہے ابی طالب رضی اللہ عنہ جملة دعائی فقصا علیه تو پورا قسسنا قسطهما انہوں نے ان دونوں نے علیہ یعنی علی علی رضی اللہ یعنی ان دونوں نے اپنا قسطہ آپ رضی اللہ عنہ کو سنایا ان دونوں نے اپنا قسطہ سنایا اپنا قسطہ اپنا قسطہ سنایا فقالا اس کا فائل کون ہے آلی کرم اللہ وجہہ لصاحب السلاسہ صاحب السلاسہ یعنی تین روٹیو والا جس کی تین روٹی ہے سلاسہ تارغ فتن جس کی تین روٹی ہے ان سے کہا قد عرض علیک صاحب کا عرض کے لئے فائل کیا ہے صاحب مضاف اور کا ضمیر مضافن الہی اور یہ ضمیر کیا ہے مجرور متصل ہے اسم کے ساتھ جب اسم کے ساتھ متصل ہوں تو مضاف مضافریں بنتے ہیں آپ کو پیش کیا ما عرض جو اس نے پیش کیا ہے جو اس نے پیش کیا آپ کو وہی پیش کیا اس نے وَخُبْزُهُ خُبْزُهُ اکثر من خبز کا من خبز کا یعنی ان کی روٹیا آپ کی روٹیوں سے زیادہ ہے یعنی ان کے پانچ ہے اور آپ کے کتنے ہیں تین ہے یعنی دو روٹیا آپ کی روٹیوں سے ان کے زیادہ ہے یا پر اسم تفضیم ہیں اور ہم ان کے ساتھ مستعمل ہیں فرضی فرضی رضیہ یارضی تو فرضی راضی ہو جاؤ بسلاس تین تین پر راضی ہو جاؤ یعنی تین درہموں پر آپ کیا ہوئے راضی ہو جاؤ فقالا تو اس صاحب سلاسہ اس نے فقالا اس نے کہا لا واللہ نہیں اللہ کی قسم لا رضیتو میں راضی نہیں ہوا الا بمر حق الا بمر حق یعنی میں اپنا جو مر الحق کا معنی ایک ہے مر الحق مر ایک ہے مرار ایک ہے مرون ایک ہے مرون اور ایک ہے مر تن اور ایک ہے مر تن اور بھی ہے اس کے علاوہ لیکن میں اسے یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرار کہتے ہیں پتی کو پتی جس میں سفرہ کا جو تیلہ جگر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو پتہ اس کو مرار کہتے ہیں مرار ایک ہے مرون یہ زد الحلو ہے زد الحل یعنی میٹے کے جو زد ہے ترش جس کو کہتے ہیں ایک ہے مرون المرون یہ بیل چاہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور رسی کو بھی کہتے ہیں رسی اور ایک ہے مرات مرات یعنی دفع میں نے ان سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہا یا زیادہ مرتبہ میں نے ان سے کہا اور ایک ہے مرہ مرہ عقل کو بھی کہتے ہیں یعقل کی شدت کو بھی کہتے ہیں اور یقوت کو بھی کہتے ہیں اس کا قرآن کریم میں زو مروت زو مروت فستو تو مرہ سے مراد یہاں پر کیا یہ قوت ہے تو مرار فتکو کہتے ہیں مرر زد الحلو مرر رسی بلچا ہے اور مرر یعنی ایک دفعہ دو مرتبہ اور تین مرتبہ اور ایک ہے مرر یعنی عقل شدت قوت اس کے اور بھی معانی ہے لیکن یہاں پر جو مرر الحق ہے بمرر الحق ہے کتاب میں ایک جگہ پر لکھے کہ بزم المیم ہے لیکن بزم المیم نہیں ہے بلکہ بفتح المیم ہے اور مرر الحق سے مراد یہاں پر تعبیر ہے یستعملو یستعملو کہ میں اپنے حق پر راضی ہوں گا انہیں جو حق کے مطابق ہے فقال علی علی رضی اللہ تعالی نے کہا لئیس لکا تیرے لئے انیی فی مرر الحق فی مرر حق اللہ درہم واحد یہ استثناء مفرر ہے اور درہم واحد یہ اسم ہے کس کے لئے لئیسے کے لئے لکا فی مرر الحق ولہو مرر الحق میں آپ کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک درہم یعنی آپ کو ایک درہم ملے گا اور ولہو سبعاتن ولہو سبعاتن اور اس کو پانچ سات درہم ملیں گے یعنی آٹھ درہم ہیں تو آٹھ درہم میں سے آپ کو ایک درہم ملے گا اگر صحیح فیصلہ ہو یعنی حق کے مطابق فیصلہ ہو تو اور آپ کو ایک درہم ملے گا اس کو سات درہم ملیں گے فقال الرجلو تو آدمی نے کہا سبحان اللہ پاکہ یہ کس کے لئے اللہ کے ذات کے لئے یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر کو منصوب اس لئے پڑا کہ یہ پر منادہ یہ حرف ندہ ہے اور یہ منادہ ہے منادہ اور منادہ یہ مزاف ہے تو منادہ جب مزاف ہو تو یہ رنکیاں پر دیں منصوب پڑتے ہیں ہوا یعریزو علیہ سلاس علیہ سلاس وہ مجھے کہہ رہا تھا یعنی مجھے پیش کر رہا تھا تین درہم فلم ارض لم یہ جازمہ ہے جس کو لام اجحد کہتے ہیں لم ارض یہ اصل میں ہے ارض اور لم جب داخل ہو گیا تو آخر میں جزم کر دیتے ہیں اگر ہر فعلت نہ ہو گیا اور ہر فعلت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو لم ارض تو میں راضی نہیں ہوا وہ مجھے تین درہم دے رہتے ہیں اور میں راضی نہیں ہوا تو یہاں پر وَأَشَرْتَ عَلَيَّا بِأَخْزِهَا اب یہاں پر اشارہ اشارہ اگر اس کے سلح میں اِلَيْهِ اَوْ بِیَدِهِ آجائے اشارہ اِلَيْهِ وَأَوْ بِیَدِهِ تو اس کا معنی ہے اشارہ کرنا اشارہ کرنا لیکن اگر اس کے سلح میں اس طرح آجائے کہ اشارہ عَلَيْهِ بِكَزَ جس طرح یہاں پر ہے تو اس کو مشورہ دیا ہے یا اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں تو وَأَشَرْتَ عَلَيْهِ تو آپ نے مجھے نصیحت کی یا مجھے مشورہ دیا عَلَيْهِ مجھے مشورہ دیا یا مجھے نصیحت کی بِأَخْزِ هَا بِأَخْزِ وہی اپنے بتا دیا اشارہ میں یہی ہے کہ اشارہ عَلَيْهِ بِأَخْزِ اس کا معنی ہے اشارہ کرنا اس کا معنی ہے نصیحت کرنا کسی چیز کو لینے پر فَلَمْ أَرْضَ فَلَمْ أَرْضَ تیعہ پر بھی ارضا اصل میں یا ہے اس میں اور عرف علت کو گرا دیا ہے وَتَقُولُ لِي آپ مجھے کہتے ہیں الان ابی اِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَرِّ الْحَقِّ اِنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَرِّ الْحَقِّ یعنی حق کے متابق آپ کو ملے گا اِلَّا دِرْهَمٌ واحدٌ اِلَّا دِرْهَمٌ واحدٌ آپ کو کیا ملے گا ایک درہم ملے گا لم أَرْضَ میں اس پر راضی نہیں یہ نہیں ہے یہ تو میں نے اس کی لئے لکھ دیا ہے کہ ارضا اصل میں کیا ہے ارضا ہے لم أَرْضَ اور میں راضی نہیں ہوتا لیکن نیاہ پر سمغ الَا يَجِبُ فِي مَرِّ الْحَقِّ اللَّا دِرْهَمٌ واحدٌ آپ کہہ رہے کہ آپ ایک درہم ملے لیں تو جب انہوں نے حضرت امیر المؤمنین علی کررم اللہ وجہو کی طرف کو فیصلہ لے گیا تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا تو اس نے جو تین روٹیو والا ہے ان سے کہا کہ آپ کی دوست نے آپ کو جو کہا ہے کہ آپ تین درہم لے لیں تو یہ صحیح ہے اس لئے کہ اس کے روٹیا آپ کے روٹیو سے زیادہ ہے تو تین پر آپ راضی ہو جائے اس کو مشورہ دیا فَقَالَ لَا تو اس نے کہا نہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک مجھے میرا حق نہ ملے یعنی حق کے مطابق میرا فیصلہ نہ ہو فَقَالَ عَلِيُّنْ عَلِيُّ قَرَّمَ اللَّهُ وَجَوْا نَنِ فَرْمَا کہ آپ کے حق کے مطابق آپ کو صرف ایک درہم ملے گا اور اس کو ساتھ درہم تو آدمی نے کہا سبحان اللہ اے میر المؤمنین آپ یعنی اس نے مجھے پیش کی ہے تین درہم اور میں اس پر راضی نہیں تھا اور آپ نے مجھے بھی نصیحت کی ہے ان تین درہم لینے کی یعنی آپ نے مجھے مشورہ دیا تین درہم لینے کی فَلَمْ أَرْضَ مَا اس پر بھی راضی نہیں ہوا وَتَقُولُ لِيَ الْعَان اور آپ مجھے اب کہہ رہے اِنَّهُ لَا اَجِبُوا فِي مَرْلِ حَقِّ اللَّهِ دِرْحَمُ نُوَحِدٌ کہ آپ کو آپ کے حق کے مطابق ایک درہم ملے گا تو انشاء اللہ کے سبق میں اس کو مکمل کریں گے جو فیصلہ ہے کہ کس طرح اس کو ایک درہم مل رہے اور اس کو سات درہم مل رہے ہیں یعنی اس کے پانچ روٹیا ہے تو اس کو پانچ درہم ملنے چاہیے اور اس کے تین ہے تو اس کو تین درہم ملنے چاہیے لیکن جو فیصلہ حضرت علی کررہ اللہ واجب نے کیا ہے کہ اس کو ایک درہم ملنا ہے اور اس کو سات ملنا ہے انشاء اللہ اگلے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ